نمشکار میں اشوک ویاز اور کارکرم انسائٹ میں اشوک ویاز میں میرے ساتھ جڑنے والی ہیں ایک ایسی لیکھی کا جن کے لیکھن کو ہر عمر کے لوگ سراتے ہوئے کئی نہ کئی اپنے آپ کو ان کے شبدوں کے بیچ میں دیکھ پاتے ہیں سمویدناتمک بھاو اور سوچ دونوں کا سنگم جن کی لیکھنی میں ہے ایسی پرتیوکشا جی کے ساتھ ہم ایسے ویشہ پر بات کرنے والے ہیں جو کی سب کے دلوں کے قریب ہے اور وہ ہے رومانس تو اس سے پہلے کی پرتیوکشا جی اور آپ کے بیچ کی دوری مٹا دی جائے یہ بھی اُلے کرنا پراسنگک ہے کہ یہ وہ لیکھی کا ہے جن کی کہانی سنکلن آئے جنگل کا جادو تل تل بھارتی اگیان پیٹ سے پہر دوپر تمہاری پہر دوپر تھومری ہارپر کالنز پبلیشر انڈیا نے پبلش کیا اور آپ کو سون بھدرا قتھا سممان سے سممانت کیا گیا ہے ایک روچک بات یہ بھی ہے کہ جو ہمارے ساتھ جڑ رہی ہے پرتیوکشا جی وہ جہاں پارا پارا اپنیاز کے دوبارہ بہت بہت چرچہ میں ہیں ساتھی ساتھ آپ کارپوریٹ ورلڈ میں بھی سکری ہیں تو اتنے سارے پریچے کے بعد میں سواگت ہے آپ کا پرتیوکشا جی نمستے نمستے شکریہ اشوک جی کیسے ہیں آپ بہت بڑیہ بہت بڑیہ تو ہم سیرے سیرے وہاں چلے جاتے ہیں جس وشہ کو ہم بہت 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 بنایا جاتا ہے تو اس کے آج پاس بھی الگ طرح سے پراسنگی ہو جاتا ہے پر لٹریچر کی بات کرنے سے پہلے ہر ایک منوشی کے من میں ریم کو لے کر کوئی دارانہ ہوتی ہے آپ کیا پریبہشا سمجھتی ہیں کوئی سمبھو ہے پیار کی پریبہشا پیار کو اگر کسی پریبہشا میں باندھ دیں تو پھر پیار کی جو فلائٹ ہے اور اس کو کوئی بھی سیما کے بینہ جو احساس ہے وہی پیار ہے تو بہت ہی کچھ انٹیوٹیوٹیوٹیوٹی کئی بار ہم کہتے ہیں کہ پیار کیا ہے مجھے پیار ہو گیا تو کیا ہو گیا تو ہر کسی کے لیے اس احساس کو شاید ڈسکرائب کرنا الگ الگ طریقے سے ہوتا ہوگا اور کئی بار مجھے لگتا ہے کہ پیار میں ہونے کی بات سے زیادہ پیار محسوس ہوتا ہے رادہ دن کہ ہم لوگ ریالی سمجھیں کی پیار ہے کیا تو سمجھنے کی بات کو چھوڑتے ہوئے کیونکہ جو لیکھن ہوتا ہے اس میں جو اتار چڑھا من کے کہہ دیجئے یا پریمیوں کے اندر کا کھچا اور تناہ جو ہے وہ الگ الگ روپ سے بیاقت ہوتا رہا ہے کوئی ایسے لیکھک ہیں یا ایسے کبھی جن کی پرنے کبھیتائیں یا بیوکتی آپ کو بشیش روپ سے پسند آئی ہو مجھے کہانیاں تو بہت ساری یاد آ رہی ہیں جو اور خاص کر کے بہت سارے دیکھا جو پریم کو کس طریقے سے انہوں نے لکھا ہے اب میں مجھے وینود کمار شکل جی کی یاد آ رہی ہے کہ کس طرح سے وہ پریم کو لکھتے تھے یا کرتلین میری بہت پریہ کتھاکار ہے تو ان کی کہانیوں میں بہت ساری دوسری چیزیں ہوتی ہیں پر پریم کا ایک بہت ہمیشہ بہت کومل احساس دھیرے دھیرے آتا رہا اور اس کو پڑھ کے مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ اس طرح سے اگر کوئی چیز لکھی جائے پریم کو بہت ہی کلیشیڈ طریقے سے بھی ہم لکھ سکتے ہیں اور جو پریم کا جو مومنٹ ہوتا ہے اس مومنٹ کے نیچے اور باہر اور چاروں طرف جو چیزیں آپ کے اندر ہوتی رہتی ہیں ان چیزوں کو لکھنے میں جو مدہ ہے وہ تو شاید کچھ اور ہی بات ہوگی اس درشتی سے یادی میں اور یاد کروں کن کو میں یاد کر رہا ہوں سچیدانان، ایرانان، وادشاین، اگے جی کو یاد کر رہا ہوں، ندی کے دیپ کو یاد کر رہا ہوں یا پھر اور ایسے جو اپنیاست ہیں جن کو ہم کئی نے کئی کلاسکس کی شریڈی میں رکھ دیتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جو یا روینہ ٹیگور کے اپنیاستوں میں بھی آپ دیکھیں کہ جو سمند اور پریم کا صوروح ہے اس میں جو آپ نے بات کہی محسوسنے والا جو دھراتل ہے وہ ادھک کھل کر آتا ہے مجھے آپ کی یاد آئی کسپ کی جوشی جی کی کسپ اب جب کسپ پڑھا تھا تو لگا تھا کہ اچھا پریم کو ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے تو اس میں میں وہاں جا رہا تھا جب جو ساماجک پریستتیاں ہوتی ہیں واتہ ورن ہوتا ہے اس میں جو دباو ایک ساماجی گروپ سے ہوتے ہیں کہ یہ ہونا ٹھیک ہے یہ ہونا غلط ہے وہ اپنے استان پر ہے پر ٹیکنولوجی ایٹسیلف is ری ڈیفائننگ دو بیوی ریلیٹ پی دیچھ ہزار تو پہلے کے رچناکاروں کے پاس میں جو کلپنا شیلتا کا آکاش تھا جہاں پر ان کے پاتر ایک دوسری کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور چھٹیاں آ رہی ہیں تو مہینے دو مہینے تک نہیں آ رہی ہیں پریم پتر اپنے آپ میں ایک ویدھا سائیت تھی اب جب سمیں بدل رہا ہے وہ بدلتے سمیں کی طرف آئیں گے اس کے پہلے اور کیا کیا انگ ہیں جو یوں سمجھے کی فیکٹرز which sort of intensify this longing کی feeling یا اور کوئی رچنا کسی کی قویترہ یا اپنیاس اس سندر سے یاد آتا ہو نہیں آپ نے ابھی بولا نا خط تو مجھے اب یہ بہت تھوڑا سا ویانگ آتمک راگ درباری کی مجھے یاد آ رہے کہ اس میں وہ خط بکتے تھے گانے کے بہت سارے اس میں بول ہوتے تھے تو وہ جو سمجھ تھا نا اس پہ بہت ساری چیزیں کلپنا کی ہوتی تھی وہ شاید ایک نظر دیکھ لیا وہی جو پیار کو ایکسپریس کرنے کا جو پیک یا چرم ہے وہی ہوتا تھا اور وہ اتر میں ڈوبے ہوئے خط آپ بھیج رہے ہیں اور بہت لمبا انتظار تو انتظار کا جو ایک لذت اس کی جو ہوتی ہے کہ آپ ویٹ کر رہے ہیں کہ کوئی چیز آئے یا ہر چیز اتنی آسان نہیں ہے تو اپنے پریمی کو دیکھ لینا بھی اتنا آسان نہیں ہے بات کر لینا تو بہت دور کی بات ہے تو یہ جو پورا situation ہے وہ ایک طرح کے کھچاؤ اور ایک عجیب طریقے کے stress اور تناؤ کی بات میں ہم اس feeling پہ گزرتے ہیں اور اگر آج کا سمجھ دیکھیں تو WhatsApp ہے mail ہے ایک منٹ کے اندر آپ communication channels اتنے کھلے ہوئے ہیں نا تو وہ جو انتظار کا مزہ ختم ہو گیا انتظار کا مزہ ختم ہونے کے ساتھ ساتھ میں جو شکایتوں کا مزہ ہوتا تھا اولانے دینے کا مزہ ہوتا تھا جو کی پیار کے کئی رنگوں کو کھلا دیتا تھا وہ بھی نظارت ہوتا جا رہا ہے ہاں ہاں بلکل مطلب پیار کا جو ابھی آپ definition کی بات ہم کر رہے تھے نا تو مجھے لگتا ہے کہ شاید آدمی کی فطرت تو وہی ہوتی ہے محسوس کرنے کا جو بھاؤ ہے وہ بھی وہی ہے جو پہلے ہوتا ہوگا اور اب ہے لیکن expression کے جو mediums change ہو گئے اس میں سب چیز instant ہو گیا تو مجھے کئی بار لگتا ہے کہ وہ کوئی چیز لمبی کھچتی ہے جیسے کہتے ہیں سبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے تو آپ بہت انتظار کریں یہ بڑے دنوں کے بعد آپ ملے پہلی بات چیت کی تو وہ جو پورا ایک process ہوتا تھا first meeting کا وہ بہت لمبا long drawn out اور ایک intense کسیم کی feeling سے آپ گزرتے تھے اب آپ کو آج کل تو وہ کیا tinder ہیں all those things تو آپ swipe کریے dating sites ہیں آپ مل لیتے ہیں آپ whatsapp کر لیتے ہیں چیزوں کو جو کی express کرنے کا medium بہت instant ہو گیا تو یہ جو انتظار کا مزہ تھا اس کی جو اس کا جو لطف تھا وہ سب چیزیں ختم ہوئیں تو شاید feeling کو پتہ نہیں وہ کیسے محسوس ہوتا ہوگا آج اب ہم لوگ تو پرانے زمانے والے لوگ ہو گئے خط والے لوگ ہیں خط سے مجھے یاد ہے وہ filmی گیت بھی اس پرکار کے ہوتے تھے خط سے جی بھرتا ہی نہیں نین ملے تو چین ملے اور ایک film کا گیت تھا جس کے بول کچھ ایسے تھے کہ تم مجھے بھول بھی جاؤ تو یہ حق ہے اور میری بات اور ہے میں نے تو محبت کیا اب یہ والی جو sensibility ہے وہ filmی گیتوں میں بھی نہیں رہی اور مطلب یہ کہیں کہیں سمانان تر تھی ساہتے میں اس پرکار یہ ساہتے ہی تھا ایک پرکار کا تو جب میں نے آپ پرارم میں آپ سے پریم کی پریباشہ پوچھ رہا تھا تو ایک اوپنیا ایک جو سمجھ ساپیکش پریم کو پیچان ملتی ہے کہ ہاں بھئی ایسا ہونا پریم ہے وہ بہت موٹا موٹی بدلہ جو آ رہا ہے وہ ساہتے میں بھی کچھ پریورتن لا رہا ہے یا لا سکتا ہے اس کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے ہم لوگ ابھی جو contemporary جو writing ہو رہی ہے naturally وہ آج کے سمجھ کے صندر میں ہی ہم لوگ لکھ رہے ہیں اور جو دنیا بدل گئی وہ اب تو ہے نہیں تو اگر ہم کوئی پرانے سمجھ میں جاتے ہیں تو ہم اس دنیا کو لکھتے ہیں لیکن the moment we come to the modern times آج کا سمجھ تو ہمارے references change ہو جاتے ہیں تو اگر میں کوئی چیز جیسے میں ایک example دے تو جب میں پارا پارا جو میری کتاب آئی ہے اس میں ایک حصہ ہے جس میں انت میں وہ خط سے یاد کرتی ہے اپنے پریبی کو تو میں نے سوچا کہ میں نے یہ خط لکھ دیا اور یہ آج کے سمجھ لڑکی ہے تو یہ بڑا funny ہو رہا ہے کہ یہ ابھی بھی خط لکھ رہے ہیں ان کو تو mail کرنا چاہیے تو should i change the format کیا کیا میں اس کو mail کر دوں اور میں سوچتی رہی بہت جب process لکھنے کا ہو رہا تھا تو میں کئی بات اس point پہ آکے اٹک چاہتی تھی کہ اس کو بدل دینا چاہیے شاید email کر دینا چاہیے پھر مجھے لگا کہ یہ email میں وہ بات نہیں آئے گی وہ بار بار جو آپ physical letters جو ہوتے ہیں جو خط ہوتے ہیں آپ اس کو کھول کھول کے پڑھتے ہیں اتنی بار پڑھتے ہیں کہ وہ اس کا جو کاغج ہے وہ موڑ وہ سب جر جر ہو جاتا ہے لیکن physically ہاتھ میں لے کر پڑھنے کا جو ایک سکھ ہے تو اس میں میں نے کیا کیا کہ میں نے کہا ٹھیک اس کو میں physical letters ہی رہنے دیتی ہوں تو وہ بلکل اپنیاز کے انت میں آتا ہے کہ وہ اس کو نکال کے پھر سے یاد کرتی ہے پڑھتی ہے ان خط کو اور سوچتی ہے اپنے پرانے پریم کو تو لکھتے وقت میں مجھے لگا کہ mail میں convert کر دینے سے وہ مزا نہیں آئے گا تو یہ بہت صحیح بار آپ نے کہی ہے کچھ ایسا جس کو ہم چھو سکیں محسوس کر سکیں وہ چیز اگر آپ phone پہ whatsapp میں اگر پڑھ رہے ہوں گے تو وہ بات نہیں آئی یہ لگتا ہے کہ وہ concept ہی الگ ہو گیا تو کاغذ کے ساتھ میں جو ہماری سموی دنائے جوڑی ہوئی ہیں اس کے ساتھ میں جو ایک کیونکہ اس paper میں تو وہ بھائی لوگ کہا ہے کہ پھول بھی چھپا کے بیچ سکتے تھے کہ پھول تمہیں بیچ دیا خط میں پھول نہیں میرا دل ہے اب وہ phone میں تو کیا پھول چھپا کے بیچ سکتے نہیں ہے پھول وہ ان سے لوگ کتھیاں لکھ دیتے تھے اگر breakup ہوگا تو سارے messages delete ہو جائیں گے Instagram کا account delete ہو جاتا ہے تو وہ بہت سب چیز instant ہے تو اس میں وہ خط بھی نہیں بچے جن کو آپ نکال کر کبھی پران جیسے پرانی کتابوں میں بہت رہتا تھا کسی بقسے میں چھوٹے سے بقسے میں سارے خط رکھے ہوئے ہیں چھوٹے 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 لکھے میں جاتے تھی کہیں وہ سب سنبھال کے رکھتے تھے بہت عمر بیچ جانے کے بعد آپ اس کو نکال کر اپنے پہلے پریم کو یاد کر سکتے تھے جو کہ اب شاید in this new world it's not possible چیزیں ختم ہو جائیں تو ابھی اور تب ہی میں جو انتر ہے اس کو سمجھنے کی درشتی سے جو آپ کا اپنیاست ہے پارا پارا اس میں جو ایک سنکیت جیسا آپ نے کیا وہ تھوڑا اور اگر ہم ہماری درشکوں کو آپ کھول کے بتائیں کیا پات رہیں خاص کر کے وہاں پرسنگ جہاں ان کا یہاں سمجھن جاگر ہوتا ہے پارا پارا بہت آج کے سمیے کی ستری کی کہانی ہے جو شادی شدہ ہے لیکن اس کا شادی کے بعد ایک شادی کے باہر ایک کسی پرش سے مطرتہ ہوتی ہے اور وہ اس سے پریم کرنے لگتی ہے اور جب وہ یہ کر رہی ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی نیتکتہ والی بات نہیں ہے غلط والی بات نہیں ہے کہ میں کچھ سماج کی وجناؤں کو توڑ رہی ہوں لیکن وہ اپنے آپ سے بہت دویدہ اور دوند میں بھی ہے کہ کیا یہ اگر میں اس کو موریلیٹی سے الگ کر دوں اور صرف اپنے من کی بات سے لے کر چلوں تو پھر بھی یہ صحیح ہے یا غلط ہے یا میں چاہتی کیا ہوں میں دو لوگوں کو ایک ساتھ تو نہیں پریم کر سکتی اور اس چکر میں وہ پھر اپنے آپ کو ایک طرح سے کھوجنے کے اپرم میں وہ اپنے پرانے پرکھے ستریوں کے پاس مطلب اپنے ماں کے گاؤں نانی کے گاؤں جاتی ہیں ان عورتوں کی ساری کہانی تو ان کے ذریعے سے یہ لگ بگ تین پیڑھی کی ستریوں کے جریعے سے وہ اپنے آپ کو ایک ریفرنس دیتی ہے کہ اس سمیہ ستریوں کے اس طریقے سے ایسے سمبندوں کو برت رہی تھی اور اب کیا بدلاؤ آیا ہے اور اس کو چہیے کیا تو ایک طرح سے ستری اپنے آپ کو تلاش رہی ہے اپنے چاہناوں کو آرٹیکولیٹ کر رہی ہے اور وہ بہت آج کی موڈرن وومن ہے جو ان چیزوں کو جو شاید پہلے سمیہ میں عورتیں اپنے آپ سے بھی قبولتی نہیں تھی کہ میں ایسا محسوس کر سکتی ہوں تو اس بات کو وہ ایکسپٹ کرتی ہے کہ میرے جیون میں ایسا ہے یہ ہوا ہے اور پھر اپنے تین چار پیڑھی پرانی ستریوں ماں نانی ان لوگوں کے بارے میں مانی سو سال کی کھلتی ہے اور ایک کڑی کی طرح وہ ہم تک پھر واپس آتی ہے اور اس کو انتطا اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ جو پرش ہے اس میں ایک اور چیز ہے کہ ہمیشہ ستری اور پرش کے بارے میں کے بیچ میں جو پریم ہے وہ ہمیشہ فیزیکل نہیں ہوتا سیکشول نہیں ہوتا وہ کچھ اور بھی طریقے سے بہت ایموشنل اور انٹیلیکشن اور مینٹل لیول پہ بھی آپ کسی کے ساتھ میں ایک بانڈنگ پا سکتے ہیں ایک سکھا بھاؤ کسی کے ساتھ ہو سکتا اور ایسا ہونے میں شاید کوئی گلتی نہیں ہے اس طرح کہ وہ اپنے آپ کو اس پوائنٹ پہ لے آتی ہے اور بعد میں وہ اپنے پتی کے پاس لوٹ جاتی ہے تو یہ آپ نے جو کتھانک کا تھوڑا سنکے دیا ہے وہاں سے اور شاکھائیں نکلتی ہیں جو پیار کی پریبھاشہ کے ساتھ کہیں جڑتی ہیں اور ایک تو یہ ہے کہ کچھ کہانیوں میں سمرپن کا یا پوری طرح سے اس کے سوا کچھ نہیں سوچنے والا جو بھاؤ ہے اس طرح کا ایک چریپتر ہے یا پھر جیسے تھوڑا کھلاپن ہے یا اس میں یدی میں آپ کے ساتھ جب آپ اپنے پاتروں کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہیں تو وہ کیا محسوس کریں گے اس پر آپ کا اپنا جو ساماجک مریاداؤں کا یا ہم دوسری طرف سے بات کرتے ہیں تو ورجنا کہہ دیتے ہیں وہ اگر دشالہ آپ کے اوپر بیڑھ جائے تو آپ اس پاتر کے ساتھ میں کھل کر کئی دشاؤں کی یاطرہ نہیں کر سکتی ہیں ایسا کبھی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ ایسا کیسے سوچ سکتی ہے نے کچھ اور سب کو لگ رہا تھا کہ یہ کچھ دنیا کو آپ نے اولٹ دیا ہے اور یہ بھی بات جب دسکشن کے دوران یہ بات آئی کی اس طرح کے جو سمبند ہوتے ہیں پوروش تو بہت ہمیشہ کرتے آئے اور اس کو ایک طرح سے ایک سانکشن بھی ملا ہوا ہے لیکن پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں ماننے ہو جاتا ہے کہ پوروش ایسا کرے گا اور مجھے ہمیشہ جب میں لکھ رہی تھی تو مجھے لگا کہ اس مائنے میں وہ بہت جو ہم منوگیامی کی بات کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ عورتیں اتنی جلدی کسی دوسرے رشتے میں نہیں جاتی لیکن اگر چلی جاتی ہیں تو پھر وہ ان کی جو وفاداری ہے یا لائلٹی ہے وہ بہت ویبھاجت ہو جاتی ہے اور اس کا دوند بہت دوویدھا میں بہت گلٹ میں اپراد بود میں بہت ساری چیزوں کو کرتی رہتی ہے اور لکھتے وقت مجھے لگا کہ اگر میں اس اپراد بود کو تھوڑا سا الگا دوں تو پھر وہ عورت اپنے مند کے کس راستے پر چلے گی یہ لٹرولی اس کا ایکسپلوریشن ہے اور مجھے لگتا ہے کہ چونکہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ پریم اس سمیے میں بدل گیا تو شاید جو ستری میں لکھ ہمارے آس پاس ہیں اور ہوں گی جو اپنے مند کو یہ میں نہیں کہہ رہی کہ کوئی اراجت جیون شیلی آپ اپنا لیں لیکن کئی بار مند کے جو اڑان ہے یا اس کو فالو کرنے کے لئے بہت ساری ستری شاید کر پا رہی ہیں مجھے ایسا لگتا ہے مجھے لگتا ہے یہ سندر ستری پورش کے ساتھ اس روپ میں جڑا ہوتا ہے کہ وہ ویقتی روپ میں کیا پراتمی تا اپنی رکھتا ہے یا رکھتی ہے تو اس ایکویشن کے ساتھ ساتھ یہ جو دوسرا سندر جس پر ہم چرچہ کرنے انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے اس میں بھی ایک الگ طرح کا جہاں ورچول ریلیشنشپ بھی ایک رول پلے کرنے لگ رہی ہیں لوگوں کے ایموشنل فلو کو جنریٹ کرنے میں تو ایسی ستھتیوں پر بھی رچنائیں آ رہی ہیں آئیں گی جہاں فیزیکل ریلیشن نہیں ہے فیزیکل پروکسیمیٹی بھی نہیں ہے لیکن انٹرنیٹ کے دوارہ کسی کے ساتھ سممن وکسیت ہو گیا اور پتی نے دیکھ لیا اس کے قرارن ان کا ایکچول جو فیزیکل سپیس میں ریلیشن ہے اس پر کچھ اثر آ گیا ایسا بھی آپ نے دیکھا ہے ہاں ایسا بہت آس پاس مجھے لگتا ہے کہ بہت سی کہانیاں ہیں اور انٹرنیٹ نے دو چیزیں دی ایک تو آزادی دی کہ آپ گھر میں بیٹھے کہیں بھی آپ سکتے ہیں ایک ورچول دنیا ہے جہاں اس سپیس میں آپ جا کر کچھ بھی بات کر سکتے ہیں اور بہت لوگوں کو ایک انونیمیٹی بھی وہ دیتا ہے تو میں فیزیکل اگر کسی کے آمنے سامنے رہوں اور جیسے بات کروں اور جب مجھے ٹائپ کر کے اور انونیموس ہو کے میں کچھ بھی بات کر سکتے ہوں تو وہ جو ایک شیلڈ مل جاتا ہے اس نے بہت لوگوں کو ایک طرح کا کیک دیا میں نے کہانی کچھ کافی پہلے لکھی تھی جس میں وہ ایک بڑی عمر کی عورت ہے اور وہ ایمیل سے چیٹ کرتی رہتی ہے کسی اور اپنے آپ کو ایک نیا ایمیل آئی ڈی دیا ہے جو ایک ینگر اومن یا بہت ہی کول اس طرح کا نام ہے اور وہ کسی کے ساتھ کرتی رہتی ہے چیٹ بات میں پتا چلتا ہے کہ اپنے بورڈم کو دور کرنے کے لیے انٹرنیٹ پہ اس نے اپنا نیا ایڈنیٹی تو اس طرح سے بہت لوگ کر رہے ہیں بہت سے چھوٹے اب ایسا ہے کہ انٹرنیٹ ہر جگہ ہے اور لوگوں کے پاس اگر سمیہ ہے تو یہ ایک مادھیم ہے جس سے وہ نکلتے ہیں اپنے باہر اور ایکس پلور کر سکتے ہیں دنیا اور اس ایکس پلوریشن میں اس کا پوزیٹیو سائز بھی اس کا نیگیتیو سائز بھی ہے سوری جی کھائیں میں کہہ رہی ہوں آپ جو کہہ رہے وہ بات صحیح ہے کہ ایک سپیس مل گیا ہے لوگوں کو دو تین سطر پر ایک ساتھ دیکھیں ایک انوبوتی کا سطر ہے وہ اور جو پردرشت کرنے والا سطر ہے وہ تو جس سماج بدل رہا ہے اس میں آپ بہت سارے پیئرز کے جیسے آپ فیس بک پوسٹنگ دیکھ رہے ہوں گے تو وہ اتنے رومینٹک دکھائی دیں گے جیسے کہ پہلے کبھی اپنے آلبم میں بھی نہیں دکھتے تھے پر ان کو دکھانا ہوتا ہے وہاں پہ ایسا لگتا ہے کہیں 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 وہ ہی جانتے ہوں گے پر یہ جو بات ہے اس کے بارے میں بھی ایسی جو استhitیاں ہیں اس پر بھی ایک لیک لیکی کا کے روپ میں آپ کو کیا لگتا ہے میں اس پرشن کے ساتھ ایک پرد اور جوڑ دیتا کیا آپ کو لگتا ہے آپ اپنی رچناوں کے مادیم سے کیسے جینا صحیح ہے اس کے بارے میں انجانے میں اچھے تن میں کچھ ایسے سنکیت دے رہی ہوں ایسا کہیں آپ کو لگتا ہے ایک تو یہ کہ جو آپ نے پہلے کہا شاید تھوڑا سا نیٹ کنیکٹیوٹی گئی تھی تو پورا نہیں سن پائی تو پر ایک سپیس ہے جہاں ہم پروڈیکشن کر رہے ہیں تو سوشل میڈیا وہ ایسی جگہ ہے جہاں ہو سکتا ہے کہ ہمارا فیملی لائف یا ہزبن کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن نہ ہو لیکن فیس بک پہ دیکھیں گے کہ رومانٹک پکچر ڈال رہے ہیں یا ایک دوسرے کو انیورسری وش کر رہے ہیں سب چیز پورا جیون فیس بک پہ ہی ہو رہا ہے تو ایک فیک ورلڈ میں جی رہے ہیں اور فیک پروڈیکشن کر رہے ہیں ہمیشہ خوش ہیں ہمیشہ سکھی ہیں میں نے اگر دس فوٹوز خیچی جو بیس پکچر ہے اس کو میں ڈالوں گی ہر کوئی دوسرا دیکھ رہا ہے کہ میں کتنی خوش میں کتنی سکھی سمپن ہوں لیکن میرے اندر کا جو دکھ ہے تو پورا شاید وہ افتار یا پروڈیکشن یا وہ ساری دنیا ہے اس میں سچ کچھ نہیں ہے تو فیس بک پہ جو بھی ہو رہا ہے وہ آپ اپنے پورے جیون کا نچوڑ پانچ منٹ کا جو بیس مومنٹ آپ اس کو وہ ڈال دیتے ہیں اور لکھنے میں ایک سائنس فکشن لکھی تھی پیچھے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آگے کا پروڈیکشن ہے دنیا دس سال میں اور کیا ہو جائے گی ہم نے اور آپ نے تو دیکھا کہ پچھلے بیس سالوں میں دنیا کتنی بدل گئی ٹیکنولوجی اتنا لیپس باؤنس پہ چینج کیا ہماری لائیت کو اور آگے بیس سال میں اور بہت چینج ہو جائے گا یہ پورا جو سوشل سٹرکچر ہے ہمارے سماج کا وہ کافی حد تک بہت بلر ہو گیا ہے لائیت بلر ہو گئی ہیں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ میں جو جیون شہلی وہ اتنا سٹریس فل ہے کئی باری ابھی جیسے اگر ہم پیرز کی بات کریں تو لوگ دو کنٹریز میں رہ کے شادی نبھا رہے ہیں ایسے جو long distance marriages ہیں یا long distance relationships ہیں اس کو بتانے لوگ کیسے نبھا پا رہے ہیں بہت دن تک تو وہ نہیں چل سکتا لیکن life یہ ہے ابھی اور اسی میں انسان اپنے آپ کو adapt کر لیتا ہے دنیا بہت بدل جائے گی relationships کا معنی بدل رہا ہے پریم کیا ہے پریم بھی بدل جائے گا اسی طرح سے instant minute پریم ہو گیا ہے یہ بھی میں ہماری بات کی طرف چلتے چلتے یہ کہوں کہ پریم ستیا اور پرامانک روپ سے ہم جو ہیں اس کی گہرائی کی تھا لینے یا اپنی گہرائی کا پریچھے پانے کا ایک بھاو ہے جو یدی دکھاوے یا ستہی اس طرح پر رہ جائے گا تو اگر ہم اسے ایک شکتی کی طرح لیں تو اس شکتی کا پورا لاب منش مل نہیں پائے گا تھوڑی باری بات ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ انٹرنیٹ جہاں ہمیں انٹروسپیکٹ کرنے میں بھی ایک پرکار کی اڑچن اتپن کرتا ہے وہاں اپنے آپ سے جڑنے میں پیار کے ساتھ جڑنے میں اڑچن آ بھی سکتی ہے نہیں بھی آ سکتی ہے تو سنتولت رہنے کی آوش رکھتا ایسا لگتا ہے کہ پہلے سے ادھک سجا گروپ میں بڑھ گئی ہے ہاں بیلنس کرنا بہت امپورٹنٹ ہے انٹروسپیکشن تو ہے ہی ہے اور آپ نے جو بہت گہری بات پریم کے بارے میں کہ ایک چیز اور صرف چھوڑنا چاہوں گی اگر دو لوگوں کے بیچ پیار ہے تو وہ شاید ایک دوسرے کو بہتر منوشی بناتے ہیں جب تک یہ ہوتا ہے تو سچ مجھ وہ واقعی واسطوک پیار ہے نہیں تو باقی بہت سارے infatuation اور اس طرح کی feelings ہے جس کو ہم غلطی سے سمجھ لیتے کہ یہ ہی پیار ہے تو شاید سچ مجھ کا پیار جب تک آتا نہیں تب تک بڑے بھلاوے اور بھرم میں رہتے ہیں تو ہم کسی طرح سے نئی پیڑی کو کم نہیں آکھ سکتے ان کے اپنے طریقے ہیں اور کمیونکیٹ کرنے کے پر ایک پریورتن نشی طور سے آرہا اور جو آپ نے پارا پارا میں جس ستھی کا علیک کیا تو مجھے ایک فلم اپرنا سین نردیشت راکھی اس میں مکے بھومی کامے تھی شاید پاروما اس کا نام تھا اس پرکار کے دکھایا گیا تھا پر یہ آپ یاد کریں کوئی بہت ساری کہانیاں یو پریمی یوگلوں کی رہی ہیں ان میں سے کوئی ایک جو کلیسک میں یا آپ کو بہت اچھی لگی ہو جی پسند آئی تھی بہت کلاسک کہانی ہے اور صرف ایک لائن ہے اس میں تمہاری کڑمائی ہو گئی چندردر شرما گلیری جی کی کہانی کی ہو جب بہت بچپن میں پڑھاتا تو لگا کہ کتنا سادھا اور کتنا ماسوم اور کتنا گہرا اسی کو محبت ایسی ہی ہوتی ہے بہت سادھا اور ماسوم اس کو ہم کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں بہت سارے لیئرز آئڈ کر دیتے ہیں ورنہ تو اگر پیار ہے تو ایسا ہی ہونا چاہیے تو اس کارنی کا سندر دیتے میں اور دو تین سمجھے کی بیشیشن جوڑ دوں کہ ایک نش چلتا ہے اور ایسا قوانا پن ہے سمجھے دین آتما اس طرح پر جہاں دھڑکنے کے لیے یا تھرکن کے لیے کہہ دیجئے یا اس کو ریسپون کرنے کے لیے ایک کھلا پن ہے اور نش چلتا کے ساتھ میں ایک جو نردوش بھاو ہے وہ بھی ہے تو اس طرح پیار کسی اسطر پر کسی بھی روپ میں پاون کر دیتا ہے اس بات پر میں تھپا آپ کے ساتھ لگانے کی انومتی لے لیکن یہ سوکھ کہ آج کا جنریشن اس نے کہا تھا کو کیسے دیکھے گا یہ بھی بات ہے تو یہ آگے کی جنریشن سے پوچھیں گے پر فیلال ہم اپنی باتشیت کو آپ کو دھنیواد دینے کے ساتھ کرتے ہیں ویرام اور بہت بہت آبار پرارتنا یہ ہے کہ پیار کی پہچان ہو اس سے منوش اپنی پہچان کرے اور جگت جو ہے وہ آپ کی رچناوں کے مادیم سے بھی سندر ہو سمات کے مادیم سے سمان بہت بہت شکریہ